دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیسے چائنہ نے کیول ایک دشک میں جتنی ہماری 42 سکوڈرن سٹرنگت کی ضرورت ہے اتنے فائٹر ایک رافٹ ایک دشک میں پروکیور کیے ہیں چائنہ نے 878 4.5 پلس جنریشن فائٹر ایک رافٹ 2012 اور 2021 کے سمیں میں انڈکٹ کیے ہیں چائنہ نے 2012 میں 95 ایک رافٹ کو انڈکٹ کیا تھا 2013 میں پھر سے 95 ایک رافٹ کو انڈکٹ کیا 2014 میں 94 ایک رافٹ کو انڈکٹ کیا 2015 میں 83 فائٹر ایک رافٹ کو انڈکٹ کیا اور 2016 میں 88 فائٹر ایک رافٹ کو انڈکٹ کیا اور 2017 میں 91 ایک رافٹ کو انڈکٹ کیا اور دوزر اٹھارہ میں ایٹی فور ایک رافٹ کو انڈکٹ کیا دوزر انیس میں ایٹی ٹو ایک رافٹ کو پھر سے انڈکٹ کیا اور دوزر بیس میں ایٹی ٹو ایک رافٹ کو انڈکٹ کیا اور دوزر اکیس میں ایٹی فور ایک رافٹ کو انڈکٹ کیا جانے کی پچھلے ایک دشک سے وہ ہر سال ایٹی سے زیادہ ایک رافٹ جانے کی اسی سے زیادہ ایک رافٹ انڈکٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی 4.5 پلس جنریشن کے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ریولیشن ہے کہ ہم چائنہ کے مقابلے میں کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ہم ان کے مقابلے میں ان کے آدھے اے کرافٹ بھی ہر سال انڈرکٹ نہیں کر رہے ہیں چائنہ کی ائر فورس جسے کی پہلے ونٹیج ائر فورس کہا جاتا تھا انہوں نے سن 2000 سے ایک ایسے مانڈنائیجیشن پلان کو شروع کیا جس میں انہوں نے پہلے سکوئے 27 فائٹر اے کرافٹ کو رشیہ سے خریدا اور بعد میں اپنے تھرڈ جنریشن فائٹر اے کرافٹ کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد خوشی سمیں میں فیف جنریشن فائٹر اے کرافٹ کو بھی انڈکٹ کرنا شروع کر دیا پہلے چار سالوں میں جی 11 فائٹر اے کرافٹ کو انڈکٹ کیا گیا جو کہ سکوئے 27 ایس کے فائٹر اے کرافٹ کی کاپی ہے اور اسے بعد میں جی 16 فائٹر اے کرافٹ کے ساتھ ریپلیس کیا گیا جو کہ سکوئی ٹوئی 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 کیا ہے جو کہ ان کے دوارہ خود ڈیزائن اور منفکچر کیا گیا ہے اس کا پرڈکشن ریٹ بھی ہر سال 28 فائٹر اے کرافٹ سے لے کر 32 فائٹر اے کرافٹ پر یئر کا ہے اور پچھلے ایک دشک میں یہ بہت جدہ امپریسیو رہا ہے یہ پہلا چائنیز فائٹر اے کرافٹ تھا جو کہ رشن جیٹ کی کوپی نہیں تھا بلکہ یہ ایک اسرائیلی ڈیزائن کی اوپر بیس تھا اس کے ساتھ ہی 2016 کے بعد جی 20 فائٹر اے کرافٹ جو کہ چائنہ کا پہلا 5 جنریشن فائٹر اے کرافٹ ہے اس نے بھی 10 یونٹ پر یئر کے پرڈکشن مارک کو کروس کر دیا ہے اور اب ہر سال 20 فائٹر اے کرافٹ ایسے بنائے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ ایسے ایک یا دو اور طرح کے 5 جنریشن فائٹر اے کرافٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں جو کی اگلے کچھ سالوں میں وہ انڈکٹ کر لیں گے اس کے ساتھ ہی چائنہ نے اپنے جی 15 فائٹر اے کرافٹ کو میڈکٹ کیا ہے جو کی وہ اپنی نیوی کے لیے کر رہے ہیں یہ سکوئی 33 فائٹر اے کرافٹ کے اوپر بیسٹ ایک کیریئر فائٹر اے کرافٹ ہے چائنہ کی ائر فورس کے پاس ابھی بھی پرانے اے کرافٹ اویلیبل ہیں جیسے کی جی ایچ سیون جی ایچ ایٹ اور ایف سیون ویریٹس لیکن اسے انہوں نے ابھی ریزرو کے طور پر استعمال کیا ہے اور ایک سیکنڈ لائن آف ڈیفنس کے طور پر استعمال کیا ہے اور یہ پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جا رہے ہیں اور انہیں انمینڈ فائٹر اے کرافٹ میں کنورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایسی ریپورٹس بھی آئی ہے کہ جی ایچ سیون جیسے فائٹر اے کرافٹ جو کی جی ایچ سیون فائٹر بومبر کا ایک امپروڈ ویریٹ ہے انہیں ابھی بھی لو ریٹس کے اوپر منفیکچر کیا جا رہا ہے اور وہیں اگر ہم انڈینئر فورس کے بارے میں بات کریں تو ابھی انڈینئر فورس اپنی سکوارڈرن سٹینگت کو پورا کرنے کے لیے ابھی بھی سٹرگل کر رہی ہے اور پرانے اے کرافٹ ایک الارمنگ پیس کے اوپر ریٹائر کیا جا رہے ہیں اگر انڈینئر فورس چائنہ کے مقابلے میں اگر ان سے آدھے فائٹر اے کرافٹ بھی ہر سال انڈکٹ کرے تو ہم اپنے مک ٹونٹی نائن جیگوار اور امرائی ٹو تھاؤزن فائٹر اے کرافٹ جیسے فائٹر اے کرافٹ کو دوزر پینتیس تک ریپلیس کر پائیں گے لیکن ایسا کرنے کے لیے ہمیں دو سو تیجس مارک ٹو کا آرڈر دینا ہوگا اور اس کے ساتھ ایم سی اے اور تیجس مارک وان اے فائٹر اے کرافٹ کو لارج نمبرز میں خریدنا ہوگا ابھی جو ہمارا انڈکشن کا ریٹ ہے وہ ہمارے ریٹائرمنٹ کے ریٹ کو میچ نہیں کر پائے گا ابھی جو ہمارے پرانے اے کرافٹ ریٹائر ہونے والے ہیں ان کو میچ کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنی پڈکشن کپیسٹی یا ایسے آرڈرس نہیں ہیں جو کی ان کو سمعے پر ریپلیس کر پائیں اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ریٹائرمنٹ ایج کے بعد بھی ان فائٹر اے کرافٹ کو اڑاتے رہے اور وہیں چائنہ اور پاکستان کی اے فورس اپنے نمبرز کو دھڑلے سے بڑھا رہے ہیں اور نئے فائٹر اے کرافٹ کو انڈکٹ کر رہے ہیں یہاں پر یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ جو چائنہ نے ابھی نئے فائٹر اے کرافٹ انڈکٹ کیے ہیں ان میں سے ایٹی سے زیادہ پرسٹ فائٹر اے کرافٹ فور پائنٹ فائیو پرس جنریشن کے ہیں جو کی ہمارے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتے ہیں ابھی جو نئے فائٹر اے کرافٹ انڈین ایر فورس کھلیدنے کا پلان کر رہی ہے ان میں سے perf terra میں کھلیدے جانے والے 100 سے زیادہ فائٹر اے کرافٹ شامل ہیں اور جو 73 تینجس مارک ون اے کرافٹ کا آرڈر دیا گیا ہے وہ شامل ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو 21 سے زیادہ مک 29 فائٹر اے کرافٹ ریشہ سے کھلیدے جانے تھے اور 12 سکوئی 30 ایمکی فائٹر اے کرافٹ کھلیدے جانے تھے وہ پلانڈ ہے لیکن ابھی بھی ہمارے ایم آر ایف ای ٹینڈر کو ابھی تک فائنلائز نہیں کیا گیا ہے اور نئے فائٹر اے کرافٹ انڈکٹ نہیں کیا جا رہے ہیں اور جو ہمارے انڈیجنس فائٹر اے کرافٹ ہیں جیسے کی تیجس مارک ٹو اور ایم سی جیسے فائٹر اے کرافٹ ان کی پرڈکشن بھی دوزر پچیس سے بعد ہمیں ہی شروع ہونے کا پلان ہے اور وہیں ہمارا جو جیگوار فائٹر اے کرافٹ ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے میراج اے کرافٹ کو بھی دوزر تیس سے فیز آؤٹ کرنے کا پلان ہے ہمارے پاس ابھی تقریباً ایک سو تیس جیگوار فائٹر اے کرافٹ ہیں اور ففٹی ون کے قریب میرائے ٹو تھاوزن فائٹر اے کرافٹ ہیں جانے کی دوزر تیس تک ہم قریب ایک سو اسی فائٹر اے کرافٹ ریپلیس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس جو بھی میک ٹوینٹی ون فائٹر اے کرافٹ ہیں انہیں بھی دوزر پچیس تک ریپلیس کر دیا جائے گا ان فائٹر اے کرافٹ کی جو ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے اس کے مقابلے میں ہم جو نئے فائٹر اے کرافٹ خرید رہے ہیں ان کا پیس اور ان کا انڈکشن پیس بہت کم ہے تو ہمیں ان سبھی چیزوں کے اوپر دھیان دینا شروع کرنا ہوگا اور اپنے موڈنائزیشن پلان کو ایک جارہ سپیڈ سے شروع کرنا ہوگا اور جو ہمارے انڈیجنس فائٹر اے کرافٹ ہیں ان کی پیڈکشن کپیسٹی کو بڑھانے کے لیے ہمیں اور فوکس کرنا ہوگا اور نئے پلیٹ فارمز کو جلدی سے جلدی انڈکٹ کرنا ہوگا تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلوی لائک اور شیئر کریں جائے ہند جائے بھر موسیقی